بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ فار کمپنی انکم ٹکس یہ چپٹر نائن ہے اور اس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جو انکم ٹکس ہے اس کے لیے اس کی جو اکاؤنٹنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو انکم ٹکس کے جو اپنے جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے اکاؤنٹنگ کے لیے ہمارے پاس ہے جنرلی ایکسپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل جس کو ہم گے پیاتے ہیں اور دوسری جو ہے انکم ٹکس کی جو ہے اس کی اپنی ہے انکم ٹکس اسیسمنٹ ایک نینٹی نینٹی سیون تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو جو ہم میں کون سے رول جو ہے وہ اپلائے کرنے چاہیے اکاؤنٹنگ میں اور کون سے نہیں اپلائے کرنے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ انکم ٹکس جو ہے آج کی جو مطلب پہلے لرننگ کانٹیکٹ ہمارے اس لیکچر میں کون کون سے ہیں میجر ڈیفرنس بیٹوین ٹکس اینڈ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو ٹکس ہے اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہیں ٹکے ان دونوں میں میں ڈیفرنس کیا ہے مطلب کام اکاؤنٹنگ میں ٹکس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور جو ٹکس ہے اس کی اپنی ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے دوسری بات اکسپلین ٹکس پیبل میتھڑ آف اکاؤنٹنگ فار انکم ٹکس ٹکس پیبل کی دو میتھڑ ہیں ہمارے پاس پہلے ہم نے ٹکس پیبل میتھڑ کے بارے میں اس لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے اور اگلے لیکچر میں ہم نے اس کی ترمیری گل کرنی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹرڈکشن انکم ٹکس اک نینٹی نینٹی سیون تو یہ جو ہم جو انٹیٹیز ہوتی ہے نا یہ انکم ٹکس پی کرتی ہے اس کی ریکوارمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے انٹیٹیز جو انکم ٹکس پی کرتی ہے وہ ہوتی انکم ٹکس اسیسمنٹ ایک نینٹی نینٹی سیون جو فرسٹ ہون ہمارا بوائنڈ ہے کہ جتنی بھی انٹیٹیز ہوتی ہیں وہ انکم ٹکس پی کرتی ہیں انکم ٹکس اسیسمنٹ ایک نینٹی نینٹی سیون جو اس میں ریکوارمنٹ ڈیٹیل سے گون ہے اس کے مطابق ٹکس پی کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹکس کمپنیز جو ہوتی ہے وہ ٹکس کیسے پی کرتی ہیں ان کے دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ فکس پرسنٹیج آف ٹکسیبل انکم کہ وہ جو کمپنیز ٹکس پی کرتی ہیں ان کی پرسنٹیج فکس ہوتی ہے کیسے فکس ہوتی ہے فر کمپنیز جو اس ایکٹ کے اندر ہے اوپر جو ہم نے ایکٹ کے بات کی ایک نینٹی نینٹی سیون کہ جو کمپنیز ہوتی ہے وہ فکس پرسنٹیج کے حساب سے آپ سے ٹکسیبل انکم پی کرتی ہے ٹھیک ہے فکس پرسنٹیج کا مطلب ہے جتنی انکم ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ترٹی پرسنٹ پی کرتے ہیں یہاں پھر اس کے مطابق اب اگر بات کریں دوہزر پندر یا دوہزر سولہ کے پرسنٹیج جو ٹکس پرسنٹیج تھا وہ ترٹی پرسنٹ تھا اب جو ٹکسیبل انکم ہے یہ کیا ہے ٹکسیبل انکم جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے اکاؤنٹنگ میں ٹکسیبل انکم ٹکسیبل انکم کیا ہے جو آپ کے اسیسیبل انکم ہے اور اس سے جو آپ ڈیڈکشن کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ سوری یہ اللہویبل انکم ہے اللہویبل ڈیڈکشن ہے ٹکسیبل انکم ہے وہ ہماری انکم ہوت ہے اس میں ہم جو اللہویبل ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ لسے کرتے ہیں اور اکاؤنٹی میں اللہوگلل ڈیڈکشن ہمیں پتہ ہے ڈیڈکشن کون کون سی چیزیں ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں انکم میں سے جو ہماری ایکسپینسز ہوتی ہیں وہ ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں انکم میں سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹکسیبال انکم جو ہے وہ پرافیٹ بیفور ٹکس صرف بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کچھ اسیٹ ایسے ہوتے ہیں اسیٹ اینڈ لیابیلٹیز اگر ٹکس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے ٹھیک ہے تو کچھ اسیٹ اور لیابیلری جو ہے ان کی اکاؤنٹنگ میں پرپس ڈیفرنڈ ہوتا ہے اب اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ اینڈ ٹکس ٹریٹمیٹ میں کیا فرق ہے سب سے پہلے اگر پوائن دیکھیں یہاں پہ ہم ہمارے پاس ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں میں منی ایکسپینسز پیبل لانگ سرویسز لیو اینڈ ورانٹی کاسٹ کچھ جو ایکسپینسز ہوتے ہیں جو پیبل ہوتے ہیں جیسے کہ لانگ سرویسز لیو ہے یا ورانٹی کاسٹ ہے تو اکاؤنٹنگ میں اس کو کیسے کہتے ہیں جنرلی ایکسپیکٹڈ اکاؤنٹنگ ٹریٹمیٹ میں یہ ریکنگائز کر جاتے ہیں اس ان ایکسپینس من اکرو ٹکھیک ہے جو ایکسپینسز پیبل ہوتے ہیں وہ کیسے وہ ریکرگنائز ہوتے ہیں ایکسپینس ریکرگنائز ہوتے ہیں لیکن ٹیکس ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے ریکرگنائز اس ٹیکس ڈیڈکشن میں پیڈ ٹیکس ڈیڈکشن جو ہے وہ اس کو ریکرگنائز کرتے ہیں جب وہ پیڈ ہو جاتے ہیں جب وہ ایکسپینس پیڈ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ٹیکس ٹریٹمنٹ میں اس کی ڈیڈکشن ایسی ہے تو فرسٹ بان جو ہے اکاؤنٹنگ سے ہم دیکھتے ہیں دوسری بات ہم اس کی ٹیکس ٹیٹر میں دیکھیں جیسے پریپیڈ رینٹ ہو گیا جب ہم پریپیڈ رینٹ پے کرتے ہیں تو اکاؤنٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم پریپیڈ رینٹ لیا تو اس کو ہم کنزیوم کر دے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹنگ میں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے تو یہ اکاؤنٹنگ جب پیڈ کرتے ہیں تو ٹیکس ڈیڈکٹ کب ہوتا ہے جب اس کی انکم میں سے سارے اکسپنسز نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس پہ پرسنٹیج جو فکس کیا ہے اس کے بعد اس پہ اپلائی ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے ٹیکس ڈیڈکشن جب پیٹ کرتے ہیں تو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہے ریوینیو ریسیوڈ این ایڈوانس جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ریوینیو ہے وہ ایڈوانس میں ہمارے پاس کسی نہیں پییمنٹ کیا ہمارے پاس ایڈوانس میں وہ ہے تو ہم اس کو اکاؤنڈنگ میں کیسے ریکاگنائز کرتے ہیں ریکاگنائز اس ریوینیو ون ارنڈ ہم اس کو ریوینیو ہی ریکاگنائز کرتے ہیں اور دیکھیں اگر اس میں دوسری بات یہ ہے ٹیپیکلی اسسٹ فار ٹیکس ون ریسیوڈ جب ہمارے پاس وہ ریسیوڈ جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکس میں اسسٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس ٹی پیڈ زیادہ یادیا smarter لیکن ٹیکس میں کوئی ایڈوانس میں لیا ہوتے ہیں ٹیکس مے کیا ہے ٹیکس میں لایびیٹڈ ریکانائز نہیں ہوتی اکاؤنٹ میں ہمارے پاس láبیڈٹ ایڈی ریگانائز ہو جاتی ہے انٹرٹینمنٹ ایکسپینسز جو ہے انٹرٹینمنٹ ایکسپینسز جو ہے یہ اکاؤنڈنگ میں ہمارے پاس ایکسپینسز ہی ڈیکلیئر ہوتے ہیں لیکن ٹیکس ٹیٹمین میں کیا ہوتا ہے ناٹ اٹیکس دیڈکشن این کرنٹ اور فیوچر پیریڈ تو اس پہ جو ہے مطلب یہ ایکسپینس یہاں پہ نہیں ہوتے نہ کرنٹ میں اور نہ ہی فیوچر میں اس کی ٹیکس دیڈکشن نہیں ہوتی اس کے بعد ہے ڈاؤٹفول ڈیٹ ریکرگنائیزین ایکسپینسز بین ایڈینیفائیڈ ایز ڈاؤٹفول مطلب وہ ڈیٹس ہیں جو کہ مطلب ڈاؤٹفول ہے ٹیک ہے تو وہ اکاؤنڈنگ میں ہمارے پتا ہے ڈاؤٹفول ڈیٹ کے نام سی ہم اس کو ریکرگنائیز ایکسپینس جو ہے اس کو ریکرگنائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیکس ڈیڈکشن میں اندار ریسیویبل اور ریٹن آف ایز بیٹ مطلب بیٹ ڈیٹر جو ہوتے ہیں اس پہ کیا ہوتے ہیں ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے اب اس میں دوسرا ڈیفرنس کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے اس میں کوئی ریکرگنیشن اس کی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ جو ہے اس کی ریکرگنیشن ہوتی ہے اب آگے جو اور ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں کیا ہے ریسرچ اینڈ ڈیڈیچر ریٹن آف و ان انکرڈ اس کو ریسرچ ایکسپنڈیچر جو ہے وہ ریکرگنائز کرتے ہیں اس میں ناٹ ڈیڈکشن این اکرنڈ اور فیوچر پرڈ اس میں اس کی جو ہے ٹیکس میں اس کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی لیکن کہ ڈیویلپمنٹ ایکسپنڈیچر می بھی ریکرگنائز اس این ایکسپنس ایمیجیٹلی جو ہماری development expenditure ہوتے ہیں وہ expense ہی recognize ہوتے ہیں فوراں اگر if six conditions are satisfied or capitalized جو six conditions accounting سے وہ اگر اس میں کوئی بھی condition ہو یہاں پہ جو ہے no asset recognized text deduction میں اس کی کوئی recognition نہیں ہوتی اس کے علاوہ any development asset recognized is to be amortized or its useful life اس کے بعد دیکھیں بات کرتے ہیں property plan and equipment کے اس کے بامارے ہم نے پورا چپٹر بھی پڑھ لے depreciation is allocated over the estimated economic life of the asset and accordance with the expected consumption of economic benefits جو assets ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جو economic benefit ہوتے ہیں expected اس کے according جو estimated economic life ہوتی ہے آپ asset کی وہ depreciate ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے expectation expected اس کی کوئی cost نکالتے ہیں کپنی cost کیا ہوگی depreciated ہوگی اور وہ ہمارا کیا ہوتا ہے expense ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹھیکس میں کیا ہوتے ہیں ڈیپریسیشن recognize is a tax deduction وہاں پہ سمپل ٹھیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے جیسے کے Australian taxation ابھی سر آفیز ہے یہاں پہ اسٹریلیا کی جو ہے اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے تو پاکستان میں ڈیفرنس ہے the cost of property plant and equipment is initially recognized as an asset which is allocated as depreciation or its economic life تو یہ ایک اور ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے کہ cost of property plant or equipment جو ہے اس کو initially کیا recognize کرتے ہیں acid recognize کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس ٹھیکس ڈیڈکشن میں the cost of property plant and equipment is initially recognized as an asset and allocated as depreciation in accordance with the depreciation to you یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے اس کی جو depreciation cast ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی acid ہی یہاں پہ ریکق نائز کر جاتی ہے initial ٹھیک ہے لیکن پھر time کے بعد بھی اس کا جو depreciation ہے according اس کے مطابق اس کی جو ہے depreciation ہوتی ہے ٹھیکس ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس میں جو ہے اور ایکنامک life جو ہے total جو اس کی life ہے اس کی depreciated cost نکال جاتی ہے اس کے بعد ہے goodwill goodwill جو ہے دیکھیں accounting میں ٹھیکس اس میں بات ہم بات کرتے ہیں method of accounting for company income tax تو اس میں ہم نے بات کرنی ہے current tax liability versus income tax expenses جو ہمارے current tax liability ہوتی ہے اور income tax expenses ہیں ان دونوں کی درمیان کیا difference ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں current tax liability کون سے ہوتی ہے current tax liability وہ liability ہوتی ہے جو کہ ہمیں کسی بھی حال میں جو ہے government کو اس کی amount pay کرنی ہے جو tax ہمارے پاس ہے وہ ہر صورت میں pay کرنی ہے اور اس کو ہم کیسے پہ کرتے ہیں جو کہ company کی جتنے بھی income ہوتی ہے اس پہ fixed percentage imposed کیا جاتا ہے ticket tax کا اس کے حساب سے ہم جو amount نکالتے ہیں وہ ہمیں government کو ہر حال میں وہ tax pay ہی pay کرنا ہے لیکن income tax expense جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس on the other hand is the amount of income tax shown is an expense یہ وہ amount ہوتی ہے جو کہ is an expense جو ہے اس کو show کیا جاتا ہے جو کہ ہماری income statement میں ہے اس کو ہم as an expense show کرتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے تو جو ہماری current tax liability ہے اور income tax expenses ہے یہ دونوں سیم نہیں ہوتی اچھا تو آیا ہم پہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو income tax ہے اس کی کتنے مدد ہے ہم income tax کو کیسے نکالتے ہیں ایک income tax کی amount کو ہم کیسے نکالیں گے تو اس کے ہمارے پاس دو method ہیں ٹھیک ہے ایک ہے the tax payable method اگر دیکھیں the second one ہے the tax allocation method using statement of financial approach تو ہمارے پاس دو ہیں method ہیں میں اس کے تو اس میں ہم نے the tax payable method کے بارے میں بات کرنی ہے کہ tax payable method ہے کیا ٹھیک ہے اور اس کے characteristics کے بارے میں بات کرنی ہے اور numerical ہم نے اس کے اگلے جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس کرنے ہیں اچھے تو سب سے پہلے tax payable method کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے a tax payable method a process in which both tax expense and tax payable جو tax expense اور tax payable ٹھیک ہے اس کو ہم میار کرتے ہیں to the reference of taxable income ہمارے پاس taxable income آتی ہے اس میں tax expense اور tax payable کو کیا کرتے ہیں میار کرتے ہیں جو کہ tax payable method ہے اب taxable income کیسے آئے گی ہم اس میں سے tax expense کو جو ہے ہمیشہ جو ہماری earning ہوتی ہے اس میں سے ہم لیس کرتے ہیں جو کہ ہم numerical میں کریں گے تو یہاں پہ اس کو تیوری کریٹریسٹک بیان کرتے ہیں second one ہے the tax payable method assumed that the tax expense in a period is equal to the amount of tax payable یہ ہم اس میں ایک assumption کرتے ہیں جو tax expense وہ ہمارے پاس equal ہوگا tax payable ٹھیک ہے جو کہ ایک particular period ہے اس میں یہ دونوں کیا ہوں گے same ہوں گے جب ہم government کو pay کریں گے جو کہ ایک specific tax rate ہوتا ہے ایک خاص particular tax rate ہوتا ہے یا 20% یا 30% ہوتا ہے تو پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں government کو pay کرتے ہیں اور ہم assumption کرتے ہیں assume کرتے ہیں کہ جو ہمارا tax expense اور tax payable ہے وہ دونوں same ہیں اب tax payable method میں جو ہے اس کی دو ہمارے پاس method ہے first one ہے tax payable method تو tax payable method جو ہے اس کے بارے میں اگر دیں گے اگر دیں گے is it simple to apply یہ جو ہمارا tax payable method ہے یہ بہت simple اور اس میں کوئی complex calculation نہیں ہوتی بہت کوئی simple طریقے سے جو ہے جیسے کہ آپ کے پاس amount آگئی 200,000 مطلب 2,0,000 20% apply جائے تو simple آپ کیا دے رہے ہیں tax amount کو نکال سکتے ہیں مجھا اور اس کے بعد ہے tax method was criticized یہ method جو ہے تھوڑا سا criticized بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے اس وجہ سے اس کو criticize کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو کچھ مسلیڈنگ بھی ہے financial statement ہے اس کی result میں کچھ مسلیڈنگ کی وجہ سے اس کو criticized گیا گیا ہے جیسے کہ the profit before tax ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ مطلب same رہتا ہے but the profit after tax filled with each successive year ٹھیک ہے تو اگلے سال اس کا profit after tax ہے وہ change ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا ہے criticized کر دیا گیا ہے اب لیکن اس کی جو advantages وہ زیادہ ہیں ہے جیسے کہ the last one the payable method reflects reality reality کیسے reflect کرتی ہے if more tax was payable then profit after tax should be reduced اگر ہمیں tax زیادہ pay کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کیا ہوگا profit جو ہے after tax وہ کم ہو جائے گا لیکن لیکن ان تینوں اس کے advantages اور disadvantages کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے conclude کیا گیا جو ہمارے financial جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ conclude کیا کہ جو tax payable method ہے یہ misleading method ٹھیک ہے کیونکہ کس وجہ سے after tax profit کی وجہ سے اس کو misleading method جو ہے اس کو کل دیا گیا اس وجہ سے اس کی لئے ایک دوسرا method پر انہوں نے بنایا جو کہ ہے موسیقا